اوم نمس شیوہ ہر ہر مہدیو ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے ایک محلہ کا ہاتھ ہوتا ہے کوئی انہیں لیڈی لگ کہتا ہے تو کوئی گھر میں ان کے قدموں کو شب مانتا ہے پتا کا گھر ہو یا سسرال محلہوں کو ہر جگہ ایک دیوی کی طرح پوجا جاتا ہے سمان دیا جاتا ہے بھاگے سالی ہونے کے یہ سنکیت محلہوں کے سریر پر کئی نسانیوں کے روپ میں ملتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے جیون کے ہر موڑ پر قسمت کا ساتھ ملے محلہوں اور پروشوں دونوں کے سریر پر کچھ ایسے نسانی اچن ہوتے ہیں جنہیں بھاگے سالی ہونے کا سنکیت مانا جاتا ہے تو آئیے اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے ساریرک اور سرنچنا آتمک بناوٹ کے آدھار پر گوڈ لک شائن کے بارے میں کون سے ایسے نسان ہیں جو محلہ کے سریر پر ہونے سے وہ محلہ جس بھی گھر میں پیر رکھتی ہے اس کو سورک بنا دیتی ہے اپنے پتی کو رات و رات مالا مال بنا دیتی ہے ویڈیو کو دھیان سے سننا سب سے پہلا نسان ہے پیر پر تل سامدرک ساستر کے مطابق یدی کسی محلہ کے پیر کے تلوے پر ٹرائی انگل مارک تنکون چن ہوتا ہے تو اسے بدھیمان اور سمجھدار بتایا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ایسی محلہوں ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے آگے رہتی ہے دوسرا نسان ہے نابی کے پاس تل ایسا کہا جاتا ہے کہ یدی کسی محلہ کی نابی کے نیچے یا آس پاس تل یا مسہ ہو تو وہ پریوار کے لیے بہتی صوب ہوتی ہے یہ نسان نہ صرف انہیں بھاگیوان بناتا ہے بلکہ سکھ شمردی کا سنکیت بھی دیتا ہے اگلا نسان ہے پیر کا انگوٹھا کہتے ہیں کہ جس محلہ کے پیر کا انگوٹھا لمبا ہوتا ہے اسے اپنے جیون میں بہت دکھ شہنے پڑتے ہیں لیکن اگر محلہ کا انگوٹھا چوڑا گول اور لال ہو تو اسے بہت بھاگے سالی سمجھا جاتا ہے اگلا ہے تلوے پر تل سانستروں کے مطابق جن محلہوں کے پیروں کے تلوے پر سنکھ کمل یا چکر کی آکرتی بنتی ہے وہ بہت بھاگے سالی ہوتی ہیں ایسی محلہ یا تو کسی بڑے پد پر ہوتی ہے یا ان کے بھاگے سے پارٹنر کسی ایسی پوزیسن پر ہوتا ہے اگلا ہے ناک پر تلیا مسہ یدی کسی محلہ کی ناک کی ارد گرد تلیا مسہ ہو تو نیسندے ہیں وہ ایک گڑلک کا روپ ہوتی ہیں ان کے جیون میں سکھ شانتی اور سمردی ہمیشہ بنی رہتی ہے اگلا ہے جیب کی بناوٹ جن محلہوں کے جیب بہت زیادہ کومل اور گلابی ہوتی ہے انہیں کسالی کا پرتیک شمجھا جاتا ہے ایسی محلہوں کے گھر میں رہنے سے پریوار میں ہمیشہ خوصلما محول بنا رہتا ہے اگلا ہے آنکھیں ہیرن کے سمان خوبصورت آنکھوں والی محلہیں بھی بہت بھاگے سالی ہوتی ہیں ایسی محلہیں پیار اور خوشیوں کی شوکات لے کر آتی ہیں اگر آنکھ کے کونے کا حصہ لال ہے تو یہ محلہ کے بھاگے وان ہونے کی نشانی ہے ایسی محلہیں رات و رات پتی کو امیر بنا دیتی ہے پریوار کو سورک بنا دیتی ہے کبھی ایسی محلہوں کے پاس دھنکی کمی رہتی ہے ان محلہوں کے پاس کسی پرکار کا کوئی کشٹ نہیں رہتا ہے ہمیشہ اسور کا آسرواد ان محلہوں کے ساتھ رہتا ہے تو یہ تھی بھاگ یہ سالے نشانوں والی محلہوں کی پہچان آپ سے نویدن ہے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں ہر ہر مہدیو لکھ کر زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں بھائی بندوں کے ساتھ سیر کریں ملتے ہیں اگلے جانکاری کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ہر ہر مہدیو جیسری کشنا رادے رادے